یہ اللہ کی گواہیوں کے ساتھ ساتھ گفتگو ہو رہی ہے لیکن کہاں تک پہنچی کہ آپ کو اپنی ذات پر کیسا ایک اعتماد حاصل ہوا اور آپ کو اپنی ذات کے تعلق سے ایک امید پیدا ہوئی ہے ہمیں اپنی ذات کی حفاظت کرنی ہے ہمیں اپنی ذات کا مطالعہ کرنا ہے ہمیں اپنی ذات سے امید رکھنی ہے کہ نہ جانے کب کس وقت کوئی ایک آیتِ الہیہ پیدا ہو جائے توجہ ہے جوانانِ عزیز بزرگانِ محترم کوئی عمر کے کسی بھی درجے میں ہو لیکن وہ اپنی ذات سے مایوس نہ ہو جب بھی کبھی ڈپریشن میں مبتلا ہونے لگیں اسی آیت کی تلاوت کر لیا کیجئے سنوریہم آیاتنا فلافاق وفی انفسہم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَ أَنَّهُ الْحَبْ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اس آیت کو اس نقطہِ نظر سے بھی پڑھیں کہ آپ کے نفس کا اخلاقی اور عرفانی علاج و معالجہ ہوتا رہے پروردگار تُو نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تو تیری زندگی میں ایک آیت پیدا کر سکتے ہیں پروردگار پھر میری زندگی میں یہ کیوں مایوسیاں آ رہی ہیں سیکائٹریسٹ کے پاس فوراں نہ چلے جائے کیجئے یہ ان کی دوائیں جو ہیں آپ کو اور بیمار ڈال دیتی ہیں یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر صاحبان ہے خدا ان کی روزی روٹی کا انتظام کرے گا آپ اپنی زندگی ان کی دوائیں کھا کے تماہ نہ کیا گی خدا پہ بھروسہ رکھو